موسیقی 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 ایک زمانے میں کراچی کے مضافات میں واقعہ کورنگی کا علاقہ سن ماؤں کا گھڑوانا جاتا تھا یہ علاقہ ملک کی سنتی ضروریات پوری کرنے کے لیے انڈسٹریل زون کے طور پر آباد کیا گیا تھا لیکن پھر ایک بڑی گنجان آبادی بن گیا کورنگی اور لانڈی جڑوان سنتی ضرور ہونے کے ساتھ ایک بڑی آبادی کے حامل علاقے بن گئے جہاں فلمبینی کا بے حد رجحان پایا جاتا تھا لانڈی اور کورنگی میں کراچی کے کسی بھی دوسرے علاقے کی نسبت سب سے زیادہ سنمہ گھر تھے لانڈی کی حدود میں شیش محل، گلستان، مہتاب، تصویر محل، مہر، نرگس اور لالہ زار فلمبینوں کے ذوق کا سامان فراہم کرتے تھے تو کورنگی میں زینت، غالب، نسین اور نسرین سنمہ اپنے دور کے میاری سنمہ تصور کیے جاتے تھے جہاں فیملیز فلمبینی کا لطف اٹھانے کے لیے ان سنماؤں کا رخ کرتی تھیں یہ چاروں سنمہ ایک دوسرے سے متصل تھے یہ علاقہ کورنگی نمبر پانچ کہلاتا ہے کورنگی سیکٹر پانچ کے چار سنماؤں میں اس علاقے کا پہلا سنمہ مسعود کے نام سے تعمیر ہوا تھا جس کی ملکیت شہناز بیگم نامی خاتون کے نام تھی یہ اوپن ائر سنمہ تھا اور کافی خستہ حال تھا کورنگی کا علاقہ نائنٹین ففٹی نائن میں جنرل ایوب خان نے آباد کیا تھا اور اسی دور میں مسعود سنمہ کا افتتاح ہوا تھا کافی عرصہ اسی نام سے چلنے کے بعد ایک اور خاتون بیگم نسرین نے اسے خرید لیا اور اس کی تزین و آرائش کر کے اسے نسرین کا نام دیا گیا مسعود سنمہ کے بعد اس لائن میں ایک اور سنمہ شیرین کا افتتاح ہوا یہ بھی اوپن ائر سنمہ تھا یہ سنمہ سیٹھ لطیف نے تعمیر کروایا تھا شیخ لطیف حسین نے شیرین کے نام سے ہی نیو کراچی میں بھی ایک سنمہ اوپن کیا تھا جو کافی عرصہ چلنے کے بعد اسی کی دہائی میں بند کر دیا گیا شیرین کرنگی کو بعد ازاں تزین و آرائش کر کے ایک موڈرن سنمہ بنا دیا گیا اور اسے زینت کا نام دے دیا گیا زینت کے بعد اس عمارت سے متصل غالب سنمہ کا افتتاح ہوا اس سنمہ کے مالک کیپٹن غالب تھے ان کا ایک اور سنمہ بلدیا ٹاؤن کراچی میں علف لیلہ کے نام سے بھی تھا اس سنمہ میں بھارتی ادھکارہ اور دلیب کمار مرہوم کی بیگم سائرہ بانو کے والد اور پری چہرہ کا ٹائٹل پانے والی ادھکارہ نسیم بانو کے شوہر میاں احسان الحق کی شراکت داری بھی تھی علف لیلہ اور روبی دونوں بلدیا کے بہترین سنمہ تصور کیے جاتے تھے بعد ادھا غالب سنمہ ایم ایس ابراہیم کی ملکیت میں آ گیا ستر کی دہائی میں یہاں ایک اور سنمہ نسیم کے نام سے اوپن ہوا جو امیر علی رمزی نے تعمیر کروایا تھا امیر علی کے بھائی شیر علی رمزی دھاکہ میں سنمہ بزنس سے وابستہ تھے اس فیملی کے دھاکہ میں بھی کئی سنمہ تھے کراچی میں نسیم سنمہ قرنگی کے علاوہ صدر میں بمبینو سنمہ سے متصل امارت میں اسٹار کے نام سے بھی ایک آلی شان سنمہ ان کی ملکیت تھا جس کا افتتا 30 جون 1978 کو ہدایتکار ایس سلمان کی فلم پرنس سے ہوا اس فلم کی کاسٹ میں ندیم بابرہ شریف آسیہ اور دیگر ادھاکار شامل تھے اسٹار سنمہ دو دہائیوں تک فلم بینوں کے ذوق کا سامان کرنے کے بعد بلاخر فلم رسٹی کے بہران کی نظر ہو گیا نسیم سنمہ قرنگی کا افتتا ادھاکار وحید مراد کی فلم لیلہ مجنو سے 18 اکتوبر 1974 کو ہوا اس فلم کے ہدایتکار حسن تارک اور کاسٹ میں وحید مراد رانی علاوہ دین سمیت دیگر ادھاکار شامل تھے علاوہ دین سمیت دیگر ادھاکار شامل تھے چند سالوں بعد یہ سنمہ نئے مالکان زکی صاحب کی ملکیت میں آ گیا اور اب ان کے بیٹے ازغر بابو جی اسے چلا رہے ہیں اس لائن کے دیگر تینوں سنمہ اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں لیکن نسیم سنمہ اب بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے موسیقی 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 ان دنوں یہاں زیادہ تر پنجابی فلمیں ہی زیر نمائش رہتی ہیں جن کی سکریننگ ہوم سنما پروجیکٹر سے کی جاتی ہے سنما کا پرانا روایتی 35 ایم ایم پروجیکٹر خستہ حالی کے سبب بوسیدہ ہو چکا ہے موسیقی 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 میرا نام محمد اقبال ہے اور میں انیس سو چوتہ سر نسیل جننہ میں ہوں لہذا اس سننر میں پہلی فلم لیلہ مجھو لگی تھی اور انیس سو چوتہ میں لگی تھی خوشٹر میں مانگک فلم تو بیسیس کاروبار میں اچھا تھا موجود جوور میں وہ کاروبار نہیں ہے جو ہونا چاہیے پھر بھی ملが پاٹک گودارہ ہو رہا ہے اسننی مہنگائی ہے مہنگائی کے خلاف جب اللہ لوگ بہت پسند نہیں کرتے ہیں سرنہ پیانے اس لئے سرنہ پس کسی بھی طریقے سے گزارہ چل رہا ہے پہلے کچھ جنی پہلے انڈیا فلم آئی تھی انہیں اچھا کاروبار ہو رہا تھا اب آگر پاکستانی فلمیں بند نہیں رہی ہے زیادہ وہ ادھاکار نہیں ہے وہ جائیکٹر نہیں ہے وہ موٹکار نہیں ہے زیادہ اب وہ فلمیں نہیں بند رہی ہے اس لئے سرنہ بہت لبا حال کا سکار ہو گیا ہے موسیقی موسیقی نسیم سینما قرنگی تین دہائیوں تک فیملی آڈینس کا پسندیدہ سینما رہا اور یہاں اپنے دور کی بہترین اردو پنجابی اور انگریزی فلموں کی نمائش کی جاتی رہی اس سینما پر لگنے والی بعض کامیاب اور جادگار فلموں میں دو تصویریں محبت زندگی ہے ترانہ عزت پرستش ناغ اور ناغن صورت اور صیرت وعدے کی زنجیر اپنے ہوئے پر آئے جی اور جی ندو محبوب میرا مستانہ توفان پہچان سچائی وحشی جک زینت بندش زندگی اور عورت راج وغیرہ قابل ذکر ہیں خونش زندگی شکر چپ موسیقی